ٹاپ ٹین کے سپانسر ہیں کچھی شاپ میٹرو پیلر نمبر بی الیون نائنٹی ٹو لیف سائٹ بڑی چوڑی اپوزٹ سلطان بزار پولیس ٹیشن ہیدراباد اسلام علیکم ادھاب میں ہوں عبدالخادر آئیے جانیں گے تیس اپریل کی ٹاپ ٹین نیوز بھارت کو آکسیجن بھیجنے کے لیے امریکہ کے کالا بزنسمن جان چیمبر ڈونیٹ کریں گے دس لاکھ امریکی ڈالر ٹوئٹ کر کہا ایک لاکھ آکسیجن یونٹ بھیجنے کے مقصد کے لیے دس لاکھ امریکی ڈالر ڈونیٹ کا کیا اعلان جان چیمبر نے دوسروں کو بھی چندہ دینے کی درقواست کی میکسیکو کے ڈیل نوٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے خریب ایک چھوٹا تیارہ گر کر تباہ کم از کم چھے افراد کی ہوئی موت ٹرانسپورٹ کمپنی کے یہ تیارے میں ہلاک شدان میں تین قواتین اور تین مرد تھے شامل اسرائیل میں مذہبی بون فائر فیسٹیول کے ایک میلے میں مچی بھگدڑ چوالیس افراد ہلاک جبکہ سو سے زیادہ افراد ہوئے زخمی اس کے بعد خوشی ماتم میں ہو گئی تبدیل سہت سے متعلق اہلکاروں کی وارننگ کے باوجود حجوم جمع ہوا اور کئی جگہوں پر کرونا کے پروٹیکل کی خلاف ورزی بھی کی گئی سری لنکا کا وینا میں برخے پر پابندی کی تجویز ہوئی منظور سری لنکا کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ سری لنکا کے منسٹر فار پبلک سیکیورٹی سارت ویرسکار نے مارچ میں پہلی بار اس پابندی کا اعلان کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا برخہ جیسا لباس مذہبی انتہا پسندی کی علامت ہے سینئر ایڈوکیٹ وکا سنگ نے چیف جسٹس انوی رامنا کو عدالتی آہتے میں واقعے ایڈوکیٹ شیمبر بلوک میں کوویٹ کے سینٹر چلانے کی اجازت کی تھی دھلپ جس پر سپریم کورٹ انتظامیہ نے کوویٹ کی دوسری لہر کے پیش نظر عدالتی آہتے میں کورونا مریضوں کے لیے آرزی ان پیشنٹ سہولت کی دی منظوری بھارت میں کورونا وبا کی لہر اروج پر پورا ملک اس وقت آکسیجن کی خلص سے کر رہا جدو جہد اسی دوران ہریانہ کے شہر پانیپت میں ایک دلسوز واقعہ گھنٹو ایک شخص کی ناک پر لگی رہی ٹوٹی پھوٹی آکسیجن کی نلی بیوی ٹھیک کرتی رہی آکسیجن کی نلی پھر بھی نہیں بچا سکی اپنا سہاگ بھارت میں کورونا کے نئے کیسز میں اضافہ جاری تقریباً تین لاکھ چھاسی ہزار نئے کیسز ہوئے ریکارڈ اسی دوران تقریباً تین لاکھ افراد ہوئے صحت یاب دوسری جانب تلنگانہ میں کورونا کے سات ہزار چھ سو چھالیس کیسز ہوئے درش اور پانچ ہزار نو سو افراد ہوئے صحت یاب جی ایچ ایم سی لیمیٹس میں چودہ سو اکتالیس کیسز ہوئے ریپورٹ تلنگانہ حکومت رات کے کرفیو میں مزید ایک ہفتے کی توسے ریاست میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے دس دن پہلے حکومت نے ریاست بھر میں رات کے کرفیو کو نافذ کیا تھا جو کل فرسٹ میں کو ختم ہونے والا تھا اب حکومت نے کرفیو کو آٹھ میں تک کر دیا توسے آٹھ میں کی صبح پانچ بجے تک کرفیو رہے گا نافذ ہیدرباد کے چادرگارٹ پولیس ٹیشن لیمٹس میں پیش آئی سنسنی خیز واردات افتاری دینے کے بہانے مکان میں داخل ہو کر ضعیف جوڑے کو دو برخہ پوش خواتین نے باندھ کر چاخو کے طرز پر لاکھوں روپے اور سونے کے زیورات لوٹ کر ہوئے فرار اطلاع کے ساتھ ہی پولیس موقع میں واقعہ پہنچ کر تحقیقات کی شروع ویسٹ زون ٹاس فورس ٹیم نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے آکسیجن کے غیر مجاز کاروبار میں ملویس ایک ملزم سمیت 19 آکسیجن سیلنڈرز کیے زب بتا گیا گولکنڈا میں ملزم کی جانب سے غیر مجاز طور پر آئیشہ انٹرپرائزز آکسیجن کا کاروبار کیا جا رہا تھا ٹاس فورس ٹیم نے گودام پر چھاپا مار کر آکسیجن سے بھرے سیلنڈرز زبط کر لیے بی بین ٹاپ ٹین نیوز کی یہ تھی آج کی دس اہم خبریں مزید نیوز اپ ڈیٹس اور دلچسپ پروگرامز کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے بی بین چینل